فرینڈز آزم بات کریں گے کہ اوپو کے دوارہ پندرہ دسمبر کو نیا فون لانچ کیا گیا ہے جس کا نام ہے فائنڈ این کے فولڈیبل ڈیوائز ہے فائنڈ این کے بارے میں آزم آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کریں گے کہ فائنڈ این کیسی ڈیوائز ہے اور اوپو کے دوارہ جو نیا فولڈیبل فون لانچ کیا گیا ہے فائنڈ این میں آٹ آف دی باکس آپ کو انڈرویڈ 11 ملے گا جس پہ جو سکین ہوگی وہ کلر ویس ڈیوائز بیسٹ ہوگی تو گائز بہت سارے الگ فیچر ہوں گے جو فائنڈ این میں آپ کو آٹ آف دی باکس ہی ملیں گے کون سے سپیشفیکشن کے ساتھ جو مارکیٹ میں آیا ہے اور کیا کیا فیچرز ہیں کیمراز کیا ہیں بیٹریز کیا ہے کون سے نئے فیچرز پروائیڈ کیے گئے ہیں تو فرنڈ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پلس بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیکویشن آل پہ آن کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو چلیے فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈ اوپو کے دوارہ ایک نیا موڈل لانچ کیا گیا ہے جس کا نام اوپو نے فائنڈ این دیا ہے تو فائنڈ این جو ڈیوائز ہے جو ایک فولڈیبل فون ہے تو جو اوپو کی دوارہ پندرہ دسمبر کو انڈیا میں لانچ کیا گیا ہم نے فائنڈ اینڈ کے بارے میں جتنا بھی جاننا چاہا تو اس سے سب سے بڑی بات ہم کو یہ لگی کہ اوپو فلے کوالٹی ہے وہ نیکسٹ لیول کی ہے تو اوپو کا جو ٹوٹل فائنڈ اینڈ کا ڈیزائن ہے نیکسٹ لیول کا ڈیزائن ہے جو دکھنے میں بہت ہی بڑیہ لگتا ہے اوپو فائنڈ اینڈ کوالکون سنیپ ڈیگن ٹرپل ایٹ کے ساتھ آتا ہے جو کہ آپ کو نیکسٹ لیول کی پرفورمنس دے گا سیون پوائنٹ اینڈ انچ کی فولڈیبل ڈسپلی کے ساتھ 4500 ایم ایچ بیٹری کے سپر وک چارجنگ ملے گی جو کہ فائنڈ اینڈ فون کو 20 منٹ سے لے کر 25 منٹ کے بیچ میں 0 سے 100 پرسنٹ چارج کر دے گی فائنڈ اینڈ میں آٹ آف دی باکس آپ کو انڈرویڈ 11 ملے گا جس پہ جو سکین ہوگی وہ کلر ویسٹ ویلو بیسٹ ہوگی تو گائز بہت سارے الگ فیچر ہوں گے جو فائنڈ اینڈ پہ آپ کو آٹ آف دی باکس ہی ملیں گے فائنڈ اینڈ کا جو بیس ویریانٹ گائز ہوگا وہ 8GB RAM 128GB کے ساتھ ہوگا اور بہت ہی بڑیہ فولڈیبل سسٹم کے ساتھ آپ کو فائنڈ اینڈ مارکیٹ میں ملے گا اس کی انباکسنگ کی ویڈیو جلدی آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گی تو پلیز چینل کو سسکرائب کیجئے گا تو بیل آئیکن کو دبانا مات بولیے گا جس سے کہ آپ کو آنے والی ویڈیو پہ نوٹی پیشن ملتی رہے گی فائنڈ اینڈ میں 50 میگا پکسل پلس 16 میگا پکسل پلس 13 میگا پکسل کے 3 ریئرز کیمرہ مل جائیں گے جو کہ کلر ویسٹ ویلو کے ساتھ مل کر ایمرا کی کوالٹی ہوگی وہ بہت ہی بڑیا ملنے والی ہے کیونکہ اوپو میں جو ڈسپلی یوز کیا گیا ہے وہ بھی نیکسٹ لیول کا ڈسپلی ہے اس کے ساتھ ہی اوپو کے جو کیمرہ ہوتے ہیں وہ کلر ویسٹ کے ساتھ ایمرا کی بہت ہی بڑیا پرفارمنس دیں گے اوپو کے دوارہ جتنی بھی ریئر کیمرہ سے لیگی فوٹو ابھی تک نیٹ پہ شیئر کی گئی ہیں بہت ہی بڑیا قسم کی ہیں تو فرنڈ ہم آشا کرتے ہیں کہ جو فائنڈ اینڈ فون ہوگا کلر ویسٹ ویلو بیسٹ اس میں جو کیمرہ فیچر ہوں گے وہ نیکسٹ لیول کے ہوں گے جب فائنڈ ایکس سیریز کو اوپو نے پہلے ہی کلر ویسٹ ویلو کی اپ ڈیٹ دی گئی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کلر ویسٹ ویلو جو ہے انڈروائی ٹویلو بیسٹ اس میں بہت سارے ایسے فیچر ہیں جو کہ اب بھی لانچ ہی ہوئے ہیں جن فیچر کے بارے میں ابھی تک فونز میں زیادہ کچھ نہیں تھا وہ نیکسٹ فیچر جو آپ کو ابھی ملیں گے وہ فائنڈ اینڈ میں ٹوٹل ہی فیچر ہوں گے وہ پروائیڈ کیے گئے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھئے گا جب مارکٹ میں آتا ہے تو کیمرہ کوالٹی کے معاملے میں بہت ہی بڑی ہے وہاں پہ ہی فائنڈ اینڈ کا جو فرنٹ کیمرہز ہے وہ 32 میگا پکسل کی بہترین سیلفی دے گا آپ کو جس سیلفی سے آپ کبھی بھی نراج نہیں ہوں گے ٹوٹل ویٹ ہے ٹو سیونٹی فائیو گرام ہے کیونکہ فولڈیبل ڈیوائز ہونے کے کارنا آپ کو معلوم ہی ہے کہ ویٹ تھوڑا ہیوی ہو ہی زیادہ پھر بھی ٹو سیونٹی فائیو گرام فولڈیبل فون کا ویٹ بہت ہی بڑی ہے سپر وک چارجنگ لیگ پرپل وائٹ کلرز 120 ہرڈز پینل جو کہ آپ کو فولڈیبل کے روپ میں ملے گا پپو کے دوار 3092 x 9020 پکسل ریجولوشن کے ساتھ یہ والا پینل آپ کو مل جائے گا یہ پہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہترین ایکسپیرینس ہوگا تو گائج آشا کرتے ہیں کہ جلدی ہی آپ کو فائنڈین کی انبوکسنگ ہمارے چینل پر مل جائے گی تو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کیجئے گا